اللہ تعالی نے جب حضرت حدیل علیہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبریل علیہ وسلم کو فرمایا کہ روح زمین سے ہر رنگ کی مٹی سفید سرخ سیاہ شورو شیری نرم و سخت میں سے ایک مشت خاک اٹھا کرنا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں جب حضرت جبریل علیہ السلام زمین کے پاس گئے اور چاہا کہ ایک مشق خاک اٹھائیں تو زمین نے پوچھا کس واسطے ہتنی مٹی کم کرتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر رہے گی اور ان میں نیک وبد بھی ہوں گے پھر زمین نے عرض کی میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تم مجھ سے مٹی نہ اٹھا کیونکہ کچھ نافرمان کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے حضرت جبریل علیہ السلام زمین کے فریاد سن کر واپس چلے گئے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مکائل علیہ السلام کو بھیجا وہ بھی واپس آگئے پھر اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ واپس آگئے پھر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو زمین کے پاس بھیجا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی منت وزاری رونا دھونا نہ سنا پر نہیں چھوڑ سکتا میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں ملک المولد فرشتہ مٹی لے کر واپس آ گیا پھر اللہ تعالیٰ نے روحوں کے قبض کرنے کا کام بھی اسی کے سپرت کیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مشتخاق کو جہاں پر اب کعبہ مکرمہ ہے وہاں رکھو پھر چالیس دن اس پر بارش پرسائی انتالیس فورٹی نائن دن غم کی بارش اور ایک دن خوشی کی بارش پرسائی گئی اس واسطے ہر آدمی اکثر رنج و غم فکر و اندیشے میں مبتلا رہتا ہے اور خوشی بہت کم ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب یعنی جسم بنایا پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس قالب میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا داخل ہو جا اے روح اس بدن میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد آپ علیہ السلام کو تمام کائناس کرایا گیا کیونکہ جب تک ان کو تمام اشیاء کا اور ان کے خواز کا علم نہ دیا جاتا تو وہ زمین کی نیابت و خلافت کا فریضہ ادا نہیں کر سکتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے فرمایا یعنی سکھایا ان کو ہر چیز کے نام یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کا نام بھی بتایا حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اونٹ اور بیل اور بکری کے نام بھی آپ علیہ السلام کو سکھائے اور اللہ نے چیزوں کے نام آدم کو سکھا دیے پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو رکھ دیں پھر ان سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ فرشتوں نے کہا کہ آپ کی ذات پاک ہے ہمیں معلوم نہیں مگر اس قدر جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے بلا شبہ آپ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو واسطے آدم علیہ السلام کے بس سجدہ کیا سب فرشتوں نے مگر شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا اور تھا کافروں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بلیس کیا ہے واسطے تیرے کہ نہ ہوا تو سجدہ کرنے والوں سے کہا شیطان نے میں بہتر ہوں اس سے پیدا کیا ہے تو نے مجھ کو آگ سے اور اس کو پیدا کیا مٹی سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نکل جا اس جگہ سے بے شک تو راندہ کیا گیا ہے اور تیرے پر لانت ہے قیامت تک بس قسم ہے تیری عزت کی گمراہ کروں گا میں سب کو مگر تیرے خالص بندے یعنی جن کو رحمت شامل ہوں وہ بچ جائیں گے اللہ نے فرمایا میں سچ کہتا ہوں اور میں ہمیشہ سچ کہا کرتا ہوں بے شک بھر دوں گا میں دوزخ کو تجھ سے اور تیرے تابداروں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ رسوائی اور جلت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کر کے پھر ان پر اونڈ ڈال دی گئی پھر ان کی بائی پسلی سے حضرت ہوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کو چیر کر حضرت ہوا علیہ السلام کو نکالا پھر پسلی کو سی دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو خبر بھی نہ ہوئی پھر جب حضرت آدم علیہ السلام آنکھ کھولی تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے انس اور محبت پیدا ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دس دفعہ درود شریف پڑھایا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا یہ درود بی بی حوالہ سلام کے محر کے طور پر پڑھایا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بی بی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو فراغت سے کھاؤ مگر اس میں سے ایک درخت ہے جس کے تم قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لئے ان سے کہا کیا نہ بتاؤں میں تم کو ایک درخت کہ اس کا میوہ کھانے سے تم دائمی زندہ رہو گے اور لازاوال سلطنت ملے گی تم کو خدا نے اس لئے اس درخت سے منع کیا ہے یا تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے حضرت آدم علیہ السلام نے پھر بھی درخت کا میوہ کھانے سے انکار کر دیا پھر شیطان نے قسم کھائی میں تمہارا خیر خواہوں بس فریب سے ان کو نکال دیا فریب کے ساتھ قسم کھائی تو حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی قسم پر یقین کر لیا اور میوہ چکھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو نکالنے کا حکم ہوا تو خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مکائل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک سے تاج کو اتارا کمر بن کمر سے کھولا اور برہنہ کر دیا اور عربی زبان موقف کر کے سریانی زبانی جاری کر دی توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان میں پھر باتیں کرنے لگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم کو جنت بخش دی تھی صرف ایک درخ سے منع کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے رب تیری عزت کی قسم میرے تو گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ تیری قسم کھا کر کوئی جھوٹ بولے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیا ہم نے اتر جاؤ زمین میں وہاں ٹھہرو اور تمہارے لئے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک یعنی موت تک ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے دہنہ شہر میں اترے پھر حضرت آدم علیہ السلام سخت پریشان تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اعزان دی تو اعزان میں آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نام مبارک سنا تو آپ علیہ السلام کو بڑی تسلی ہوئی حضرت حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوہ علیہ السلام جدہ میں اتریں اور ابلیس بسرہ سے چند میل کے فاصلے پر سستان میں پھیکا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب گناہ سرزد ہوا پھر اتعاب الہی نازل ہوا تو باقبول ہونے میں حیران تھے کہ اتنے میں نہیاد آ گیا کہ جس وقت خدا نے ان کو پیدا کیا تو اس وقت انہوں نے اپنا سر عرش عظیم کے طرف اٹھایا تھا مہا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور یہ سمجھ لیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بڑے درجے والے ہوں گے اسی لئے ان کا نام خدا نے اپنے نام کے ساتھ لکھا تو پھر عرض کیا اللہ ہی مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے بخش دیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے پیدا ہونے کے بعد عرش عظیم پر تیرے نام کے ساتھ یہ نام دیکھا تھا اللہ تعالی نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری اولاد میں آخری نبی ہوں گے توبہ قبول ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام عرفات میں آئے اور بی بی ہوا بھی جدہ سے عرفات موچیں دونوں کی توبہ قبول ہوئی منہ کی وجہ سے اور رنج و غم وجہ سے رنگ سیاہ ہو گئے تھے ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعرف کروایا اسی لئے اس مدان کا نام عرفات مشہور ہوا توبہ قبولیت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ الہی ابلیس اور میرے درمیان اداوت محکم ہو چکی ہے تو میری اور میری اولاد کی آنت فرما ہم میں تو اس سے مقابلے کی قدرت نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا تیری اولاد جب پیدا ہو جائے گی اس کے ساتھ ایک فرشتہ اپنے فرشتوں سے مقرر کریں گے تاکہ اس کو وسوسہ دشمن سے منع کریں حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا خدایہ اس سے زیادہ آنت چاہتا ہوں فرمایا کہ توبہ کا دروازہ تیری اولاد کے واسطے کھلا رہیں گے جب تک روح بدن میں ہوگی توبہ قبول ہے حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اب مجھ کو کفایت ہوئی پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکارا کہ اے زمین کے جانور حق تعالیٰ نے تم پر ایک خلیفہ بھیجا ہے اس کی فرما اور فرماباداری کرو پھر دریہ کے جانوروں نے اپنے اپنے سر دریہ سے نکالے اور خوشکی کے جانور آگر حضرت آدم علیہ السلام کی گرد جمع ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے سروں اور پیٹوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ گھروں میں رہنے والے پالتو بن گئے جیسے گائے بکری گھوڑا اونک بیل کتہ بلی وغیرہ اور جو آپ کے ہاتھ پھینے سے محروم رہ گئے وہ وحشی ہو گئے جو جنگلات میں رہتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حووہ علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئے پھر اتمنان ہو گیا چین اور سکون سے زندگی بسر کرنے لگے بی بی حووہ علیہ السلام کے بدن مبارک سے جوڑا جوڑا پیدا ہوتے تھے بی بی حوکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی تھی دوسرے جوڑے سے نکاح کر دیتے تھے سب سے بڑا قابل تھا اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہائیت خوبصورت تھی جس کا نام اقلیمہ تھا اور دوسرے جوڑے میں جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام حابیل رکھا گیا اور اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ کچھ زیادہ خوبصورت نہ تھی آدم علیہ السلام نے ان دونوں جوڑوں کا آپس میں نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا تو قابل نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں تو اقلیمہ سے نکاح کروں گا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اپنے اپنے قربانیاں میدان میں لے جاؤ اس قربانی منظور ہوگی اس کا نکاح اقلیمہ سے کیا جائے گا تو حابیل نے اپنے ریور سے بہترین دنبا لے لیا اور قابل چونکہ حق پر نہ تھا وہ ردی گندم لے گیا اس وقت خدا کا حکم یہ تھا کہ ایک آگ آ کر جو صدقہ اور قربانی منظور ہوتی تھی اس کو جلا دیتی تھی جو نہ منظور ہوتی تھی اس کو نہ جلا دی خدا کی طرف سے آگ آئی اور اس نے حابیل کا دنبا جلا دیا اور قابل کی جو ردی اور بیکار گندم تھی وہ رہ گئی قابل اس توہین کو برداشت نہ کر سکا اس نے غیز و غضب میں آ کر حابیل سکھا کہ اب میں تجھے قتل کر دوں گا کہتے ہیں کہ جنگل میں حابیل ایک پتر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا قابل نے اوپر سے دوسرا پتر مار کر شہید کر دیا قتل کرنے کے بعد نائش چھپانے کا طریقہ معلوم نہ تھا کیونکہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی فوت نہ ہوا تھا نائش چھپانے کا طریقہ معلوم ہوتا اس لئے قابل حیران تھا آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے مہربانی فرمائی اور ایک کوئے کو بھیجا بعض کہتے ہیں کہ دو کوئے تھے ایک نے دوسرا کو مارا پھر زمین میں کریت کر گڑھا بنایا اور پھر اس میں مردہ کوئے کو رکھا اور مٹی دال کر نائش چھپا دی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں قابل بڑا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ کی طرف حج کرنے آئے تو قابل کو اپنے لڑکوں پر نائگران مقرر کیا پھر جواب حج سے واپس آئے تو آپ نے قابل سے پوچھا کہ حابل کہاں ہیں تو اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں اس خون ریزی سے پہلے پرندے اور وحشی جانور بنی آدم سے محنوس تھے مگر جب قابل نے حابل کو قتل کر دیا تو پرندے اور درندے سب انسانوں کے پاس سے بھاگ گئے اور درختوں پر کانٹے اگ گئے اور بہت سے پھل اور میوے کھٹے ہو گئے اور سمندروں کا پانی کھارا ہو گیا اور زمین گرد آلود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا میں کوئی بھی ظالمن قتل ہوتا ہے تو اس کا ہی گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے قریب پہنچے تو حضرت ہوا علیہ السلام نے موت کا فرشتہ دیکھا تو ڈر گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے قریب ہونے لگیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو روکا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو حضرت عزرائل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے کہا کہ تم دیکھو جو طریقہ ہم کرتے ہیں پھر اپنے مردوں کے ساتھ ایسے ہی کیا کرنا پھر فرشتہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے خوشبوں اور قبض کی خوشبوں میں سے جنت کی بیروں سے پتے لائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا حضرت آدم علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام ہو کر نماز جنازہ پڑھائی اور چار تکبیریں پڑھیں منع کے مسجد خیف میں دفن کیے گئے اور آپ علیہ السلام کی قبر مبارک بغلی بنائی گئی اور قبلہ کی طرف آپ علیہ السلام کو قبر میں اتارا گیا تھا اور آپ علیہ السلام کی قبر مبارک اوپر سے اونٹ کے کوہاں کی شکل پر بنائی گئی تھی حضرت ابن اببار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے چالیس بچے تھے جوڑا جوڑا جن میں حابل قابل صالح حضرت شیس علیہ السلام تھے حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی خلیفہ بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ایک ہزار نو سو ساٹھ سال تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ وہی آدم ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی طرف سے خاص روح آپ کے اندر ڈالی اور ہر چیز کے نام آپ کو سکھائے فرشتوں نے سجدہ کرایا اور بحشت میں رہنے کے واسطے بہترین جگہ تھی حضرت آدم علیہ السلام فرمایا ہاں میں وہی آدم ہوں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر آپ کیوں بحشت سے نکلے اور مشکت میں پڑے اور ہم کو بھی تکلیف میں ڈالا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم وہی موسیٰ ہو کہ خدا کے ساتھ تم نے باتیں کی اور تجھے برگیزیدہ پیغمبر کہا اور مناجات کا ردباتہ کیا اور توریت آتا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں وہی موسیٰ ہوں پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا سچ کہو توریت میری پیدائی سے کتنا عرصہ پہلے لکھی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دو ہزار برس پہلے لکھی گئی ہے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ توریت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے حکم پورا نہ کیا آدم نے اپنے رب کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکل موجود ہے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے کیوں مولامت کرتے ہو کہ میری پیدائی سے دو ہزار برس پہلے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما قصہ حضرت آدم علیہ السلام یہاں مکمل ہوا دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بتانے میں کوئی بھی غلطی ہوئی تو معاف فرمائیں اور سننے والوں کو جزائے خیر دیں آمین